گرمیوں کا بہت ہی اسپیشل تھی کا چٹ پٹا سا اچار جو کہ بینہ دھوپکی ہوگا منٹو میں تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو اپنے چنل دھیلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے ساؤں گے آج میں آپ سے شیئر کروں گی کیری اور ہری میچ اور لسن کا چٹ پٹا اچار جو کہ آپ منٹو میں تیار کریں گے بہت ہی سیمپل سی اور آسان سی ریسیپی ہے بلکل بھی محنت نہیں کرنی ابھی بنائے اور ابھی کھائیے تو ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسیپی اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیں اور شیئر کر دیجئے اور دہلی کے ذائقے سبسکرائب کر لیجئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کی جیسے میری نئی آنے والی ریسیپی آپ کو فور ہی دیکھنے کو ملے گی تو چلیں پھر جلدی سے چٹ پٹی سی ٹیسٹی سی اچار کی ریسیپی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیکا سا چٹ پٹا سا مزیدار سا اچار بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو کیریہ لے لی ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے ایک پاؤ ہری میرچے لے لی ہیں جن کو کیریوں ہری میرچے دونوں کو میں نے دھول کے اور ان کو سکا کے پھر میں نے ان کی کٹنگ کر دیا ہری میرچوں کے میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی ہری میرچوں میں تو میں نے کٹ لگا لی ہیں ایک دو ہری میرچوں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے روک لی تھی تو دیکھیں میں بتا رہی تھی اس طرح میں نے صرف بیچ میں سے ان کو کٹ لگانے زیادہ گہرے ہم کٹ نہیں لگائیں گے بس اتنا لگائیں گے ہلکا سا کہ جو ہم اچاری مسالہ ہے وہ اس کے اندر فل ہو جائے تو دیکھیں اس طرح ہم نے ہلکا سا کٹ لگانا ہے کیریوں کو اس طرح ہم نے کیوز میں کٹ لیا اس طرح کیا ہے کیریان جلدی سے گل جائیں گی اچھا یہاں پر ساتھ میں میں نے لسن لے لیا ہے کیری ہری میرچوں میں لسن شامل کروں گی آپ چاہے تو یہاں کوئی اور سبزی بھی ڈال سکتا تو چٹ پٹاسا انسٹیٹس اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے پتیلی میں میں نے پانی لے لیا ہے جیسے پانی بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تو میں یہاں پر کیریان ڈال دوں گی پانی میں میں نے دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ڈال ہے سیف اور سیف میں نے یہاں پر کیریان ڈالی ہے اچھا اب ہم نے یہاں پر بوائل کتنا کرنا ہے کیریوں کو سیف اور سیف آپ گھڑی دیکھ لیجئے پانچ منٹ کے لیے ہم نے یہاں پر کیریوں کو بوائل کریں گے آپ دیکھیں جیسے کیریوں کی سکین جو ہے وہ کیلر چینج ہو تو بس پھر آپ نے چھان لینا ہے کیریوں کو ہم ڈرین کر کر ایک طرف رکھ لیں گے اب بنا لیتے ہیں اچار کا ٹیسٹی سا مسالہ تو اچاری مسالہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ون ٹیبل ازپون سابو دھنیا لے لیا ہے ون ٹیبل ازپون زیرا لے لی ہے ون ٹیبل ازپون میں نے سانف لے لی جہے ہموزن لے لیا اور ان تینوں کو مکسی جار میں پیس لینا ہے اب ہم نے کتنا پیس نا ہے اس کو ہم نے زیادہ فائن نêmeی پیس لیں گے اس کو ہم موٹا سا دردرہ سا پیس لیں گے مجھے آہша next میں خ Dodge مجھے آہ کرنکتے ہو perch snatch ون ٹی بل سپون میں نے نمک لیا تھا اتنا میں نے نمک بعد میں اور ایٹ کیا تھا تو ٹوٹل ہم نے ون ٹی بل سپون نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کلونجی لے لی ہے اور اس کے علاوہ اب ہم اچھے کلر کے لیے یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون کشمیری دیغی لال مرچے لے لی ہے اب ان تمام مسالے کو اچھی طرح بنایں مکس کریں گے ہم اور یہاں پر میں شامل کر دوں گے میتھی دھانا میتھی دھانے کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے لیجئے ہمارا اچار مسالہ اب ہم نے ایک کڑھائی لے لی اس میں ہم نے ہاف کپ آئل شامل کر دیا ہے اور جو ہم نے اچار مسالہ بنایا تو یہ شامل کر دیں گے اچار مسالہ اچھی طریقے سے اچار مسالے کو ہم آئل میں بھول لیں گے اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لیں گے اچھے جو اچار مسالہ ہم نے بنایا ہے آپ اس کو کسی بھی اچاری مسالے کی جو بھی اکنچ جنہائیں۔ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اچار مصالے کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچار مسالہ ہم نے آپ کو بنائے اچاری مسالہ جب اچار مہرمیٹھوں میں، بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ہرتی بھی باتیں اچار یا ہری بچ سوگی اچھائی تو اچھائی مسالے کو بھون رہے ہیں۔ تاکہ مسالوں کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے اگر اچار کی یونیک سی ریسیپی آپ سب لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک کر دیں اور دیلی کے ذائقے کے سبسکرائب کر لیجئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پر جو ہم نے وائل کری بھی کیریان تھی جن کو ہم نے ڈرین کر لیا تھا اب جب یہ تھنڈی ہو گئی تو پھر اب ہم نے اس کو مسالے میں اچاری مسالے میں شامل کر دی ہیں کیریوں کو کیریان شامل کرنے کے بعد جو ہری مرچے تھی اور لیسن تھا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طریقے سے کیریان ہری مرچے لیسن تینوں سبزیوں کو ہم اچاری مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ کو نہ ہی گھنٹوں محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی سالوں انتظار کرنا پڑے گا ساتھ تھی ساتھ آپ اس کو میڈیم ٹو لو پر پکا لیجئے اور اسی پانچ منٹ کے لیے چار کو کور کر کے پکائیں گے دم والی آنچ پر ہم رکھ دیں گے اور اس سے کیا کوئی کیری کے اندر تک اچار مسالہ جائے گا اور ہری مرچ جو ہم نے چٹ پٹی سی کراری کراری ہری مرچ بھی بن کر تیار ہو جائے گی انشاءاللہ پانچ منٹ کے لیے بس ہم نے ان کو پکانا ہے کور کر کے رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد فلیم ہم نے آف کر دیا تھا اور جی اب ہم نکال رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے آپ اچار کی لک دیکھیں جھٹ پٹ منٹوں میں بننے والا اچار نہایت لیزیز بن کر تیار ہوئے آپ اسے بریک فانس پر پراتے کے ساتھ کھائیں یا پھر دال چاوال اس کے علاوہ آپ ڈوٹی اور سبزے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس اچار کو تو گرمیوں کا سیزنے کیری ہیں بھی خوب آئیوں ہیں تو پھر دیر کی زباد کی اچار بنایے اور بنا کر سٹور کر لیں اس سے پہلے بھی میں نے اچار کی ایک اور ریسیپی ڈالی ہوئی وہ بھی بہت مزے کی ہماری اچار کی ریسیپی ہے جسے آپ سب لوگوں نے بہت پسند کیا اب جب اچار آپ کا تھنٹا ہو جائے تو آپ کسی بھی جار میں بھر کر اس کو سٹور کر سکتے ہو جائیں تو کچن کے کانٹر پر ہی چھوڑ دیں پانچ چھ مہینے تک اچار آپ کا خراب نہیں ہوگا بس آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آئیل آپ کا کم نہ ہو آئیل زیادہ ہو اور گیلا چمچہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تو چٹکھارے دار موں میں پانی بھرائے گا یہ مزے دار جب اچار آپ لوگوں نے ایک بار کھا لینا تو گوش بھی پھیکا لگا تو چلے چلتی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح مزے مزے یمی یمی سمر ریسیپیس آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہتی ہیں جب تک کے لئے مجھے سمرین اکمل کو تیلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ